بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی سعودی عبروانہ ہو سکے جنہیں فارہ میں دیئے گئے مطلوبہ جسمانی اور ذینی میار کے مطابق پورے اترتے ہوں اور ذینی اور جسمانی سے مراد یہ ہے کہ وہ پاگل نہ ہو اور ان کے پاس وہ بلکل صحیح سلامت ہو اور جن کے پاس نادرہ کا جاری کردہ شناختی کارڈ کم از کم دس فرویٹ دوزار بیس تک اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل مشین ریڈیابل پر پاسپورٹ ہونا ضروری ہے اچھا اس سے پہلے سال یہ تھا کہ پیشلے سال جنہوں کو پاسپورٹ نہیں تھے وہ رسید پر بھی پاسپورٹ رسید پر بھی اپلیکیشنیں جمع کروا سکتے تھے لیکن اس سال انہوں نے کہہ دیا آپ کے پاس دوزار بیس تا کے لیے پاسپورٹ ہونا ضروری ہے تمام اپلیکیشنیں بشمول حج بدل اور نفل ادا کرنے کے سرکاری حج سکیم کے اہل ہوں گے بے شرطی کہ انہوں نے پیچھلے پانچ سالوں میں دوزار چودہ سے انیس دوزار اٹھارہ تک سرکاری حج سکیم کے طرح حج نہ ادا کیا ہو اس زمن میں صرف خاتون کے محرم کو استثنہ حاصل ہوگی یہ شرط پرائیویٹ حج سکیم پر لاغونے ہوگی اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو پیچھلے سال حج کر رہے ہیں وہ اس سال نہیں جاتے لیکن محرم کی صورت میں وہ خواتین کے ساتھ جا سکتے ہیں اس سال کامیاب ہونے والے اپلیکیشنوں کورہ اندازی اور گروپوں کی بنیاد پر ہوگی اس میں بڑی خاص بات اس میں بتائی ہوئے ہیں کہ گروپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک گروپ کے تمام افراج حاج تربیت حوائی سفر مکہ مردینہ میں رہائش مکتب اور مناسق حاجات اکٹھے ادا کریں گے گروپ زیادہ سے زیادہ چودہ پر مشتمل ہونا چاہیے اور ایک خاندان کے لوگ یا نزدیکی رشتہ دار مل کر یہ گروپ بنا سکتے ہیں تاکہ اکٹھے سفر کریں رہائش میں کوئی مرسلہ نہ ہو اور انفرادی اپلیکیشن کی صورت میں اکیلہ شخص بھی ایک گروپ میں تصور ہوگا اس گروپ کے تمام افراد مقامی روانگی فقہ بینک برانچ گروپ لیڈ کا درخواست نمبر ایک ہونا چاہیے اور غلطی کی صورت میں وزارت داخلہ ذمہ دار نہیں ہوگی ہر حاج فارم پر ایک گروپ لیڈر کے علاوہ ایک ہی ڈپٹی گروپ لیڈر کا اندراج ہونا چاہیے اور جو کسی بھی وجہ سے گروپ لیڈر کی ادا موجودگی میں وہاں کا لیڈر تصور کیا جائے گا اس زمن میں میں آپ کو ایک بات خاص طور پر بتاتا چلوں کہ آپ گروپ بناتے وقت یہ ضروری دیکھیں کہ آپ کے جو ساتھ ریلیٹیو ہیں ان کا کٹھا گروپ بنائیں وہاں پہ آپ کو اس لحاظ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی گروپ لیڈر درخواست اپلیکیشن کے بعد بینک افیسر کے دستخشدہ فارم کمپیوٹر پر پرنٹ حاصل ضرور کرے غلط قوائف آپ کی قرآن دازی میں نکامی کا سبب ہو سکتی اس لیے یہ فارم آپ نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ اور خوبصورت صاف سترے اڈریس لکھیں بینک کا نام لکھیں اکاؤنٹ اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کی ڈیٹیل اشناختی کارڈ کا پتہ اپنے ایس این ایس کے لیے اپنا اڈریس لکھیں ٹیلی فون نمبر لکھیں بلکل صاف سترہ اور واضح ہونا چاہیے اس کے علاوہ عمر رسیدہ اور کمزور آزمین حد سے گزارش ہے کہ وہ مدد کے لیے اپنے گروپ میں سے کسی ایک فرد کو اپنا معامل مقرر کر رہے ہیں اپلیکیشنیں وزارت کی ویب سائٹ پر فارم کے قوائف چیک کیے جا سکتے ہیں اور یہ بڑی سہولت ہے کہ آپ اپنے فارم بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بینکوں کی ڈٹیل دی گئے ہیں حبیب بینک یونائٹڈ بینک نیشنل بینک ایم سی بی اور بینک کو پنجاب تقریباً تمام بینکس ہیں جس میں آپ اپلیکیشنیں جمع کروا سکتے ہیں اور پچیس فروی سے چھ مارچ تک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے پرائیویٹ سکیم کے تحت حاج کے خواہشمند آزمین ہے صرف وزارت مذہبی امور کی جانب سے حاج کوٹا برائیویٹ 2019 منظور شدہ ٹور اپریٹر کے ذریعے بوکنگ کرائیں گے جن کی تفصیل وزارت کی ویب سائٹ پر موجود ہے حاج فامپن اپنا قریبی عزیز کا دروست موبائل نمبر رہائش کا مکمل پتہ اور کامیابی اور ناکامی کی اطلاع ایس ایم ایس یا فون کال بزریہ خط دی جا سکتی ہے اس لئے آپ نے یہ ساری جو آپ نے ساری ڈیٹیل بڑی خوبصورت کر کے پر کروانی ہے اور اس میں کبھی غلط تھی کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اور ان کی ویب سائٹ بھی ہے لنک میں میں آپ کو اس کے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے بھی آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر مکمل طور پر انفارمیشن لے سکتی ہیں تینکیو بھر جانے کس اپنا کیا رکھے اللہ حافظ